اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں نے دھیان سے دیکھا نہیں اس لئے کہ میں نے دیکھا اس کو تو پتہ نہ کیا کیا پر حال میں سمجھ میں نہیں آیا میں نے گوھر کیا نہیں اس بات پر لیکن میں لازم کہتا ہوں کہ دو دن کا جو کلاس ہوتا ہے نا very very important ٹھیک ہے اس کو آپ کو گوھر سے دیکھنا ہے آپ کو سمجھنا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے پھر بھی آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے اس کو ٹھیک ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ بات ایسا ہے کہ آپ کو کمپوٹر میں جرور آتا ہے سوال جواب تو اس کو آپ سمجھنے کی پورا کوشش کیجئے دو دن کلاس کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کو دو اپلیکیشن یوز کرنا ہے ایک یہ بلا دلہ والا اور ایک یہ بھی دلہ والا دونوں سیم نیم ہے لیکن دیکھ لیجئے الگ الگ ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں دونوں کا لنک دے دوں گا ٹھیک ہے تو میں کمپوٹر پاس کرنے کے لیے میں سب سے پہلے یہ اپلیکیشن کے بارے میں میں بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ دونوں اپلیکیشن کے بارے میں میں الگ الگ ویڈیو بناؤں گا اور دونوں ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد جو دو دن کے کلاس ملے گا اس کو بھی آپ گوھر سے دیکھئے گا تیسرا آپ کو یا تو بک دیا جائے گا فیجیکل یا آپ کو پی ڈی ایف میں موالکندر دیا جائے گا اس کو بھی آپ گوھر سے پڑھئے گا انشاءاللہ سو کو سو پرسنٹ آپ پاس ہو جائے گا میں نے یہ سب کو میں نے س enthalмуرہ اس کو دیکھا دونوں کو اور دو دن کلاس ہوا تھا اس کو میں نے بالکل گوھر نہیں کیا تھا میں اس لئے فیل ہو گیا دوسرا دن میں جب گیا تو میں یہ دونوں کو اچھی طرح س میں نے پڑھا میں نے سمجھا کلاس میں پھر میں ایک گھنٹہ کلاس ہوا تھا تو اس کو بھی میں نے گوھر سے دیکھا کچھ میرے کو پی ڈی ایف میں دیا تھا اس کو میں گوھر سے دیکھا دو دن لگتار میں نے انشاءاللہ میں پاس ہو گیا تو چلی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں سب سے پہلے اس کو اپن کرنا ہے یہاں پر انگلیس تو انگلیس عربی تو عربی اردو تو اردو ٹھیک اور لنگویج یہاں پر ہے اس کے بعد دیکھئے میں اردو لے لیتا ہوں اردو لینے کے بعد میں تھوڑا سا ٹیسٹ میں سمجھ لیتا ہوں یہاں پر آسان ٹیسٹ یہ مشکل ہے ماہر ٹیسٹ ہے میں آسان سمجھ لیتا ہوں آسان ٹیسٹ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اکی کیجئے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ایڈ آ گیا ہے تو دیکھئے یہاں آب لیندال سے کم عمر کے بچوں کو فیکسٹ کرسیوں کی کب ضرورت ہوتی ہے اور وہ حفاظتی بیلٹ کے ضرورت بند نہیں ہوتے اب یہاں کر رہا جواب ہمیشہ یا کبھی کبھی یا صرف سامنے کی کرسی پر تو ہم کو جواب دینا ہے ہمیشہ ٹھیک ہے دیکھیں ہمیشہ میں جیسے کیا یہاں پر ایک کلک کر کے آگیا ہے اگر آپ غلط جواب دیں گے تو لال جیرو ہے یہاں پر ایک ہو جائے گا صحیح جواب دیں گے ہر آج بڑا ایک ہو جائے گا دو تین چارہیں اس طرح بیس سوال ہیں ٹھیک ہے دوسرا سوال جانے کے لیے آپ کو یہاں پر نیکسٹ پر کلک کرنا ہے تیر کرنے شان پر ٹھیک ہے آپ دیکھیں بیس میں سے دو دوسرا سوال شہروں کے اندر چھوٹی گاڑیوں کے چلانے کی زیادہ سے زیادہ چھوٹی گاڑی چلانے کے کم سے کم کون سے کلومیٹر ہونا چاہیے ستر کلومیٹر فی گھنٹہ یا تیس کلومیٹر فی گھنٹہ یا پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ تو شہر کے اندر دیکھئے میکسیمم میرے کو شہر کے اندر ٹھیک ہے گاؤں شہر کے اندر چھوٹی گاڑی پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ ہم کو رفتہ چلانے چاہیے ٹھیک ہے اس میں صحیح جواب ہے اگر تیس کرتا ہوں تو گلت ہو جائے گا ستر کرتا ہوں تو گلت ہو جاتا ہے یہ شہر کے اندر نہیں یہ میں نوٹ پر چلا سکتے تو میں اس کو کر دیتا ہوں دیکھئے گا یہاں پر ایک ہے دو ہو جائے گا دیکھیں ہڑا ہو گیا یہاں پر دو ہو گیا تیسرا سوال میں یہاں سے لے لیتا ہوں نیکسٹ تو جیسے دیکھیں تیسرا سوال ہے اس اشارے کا کیا مطلب ہے ٹویلیلر کا گزرنا منا ہے یا ٹڑکوں کی کراشنگ منا ہے یہاں پر کاروں کا گزرنا منا ہے تو آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پر یہ اس کو یا ٹریک بول دیئے یا اس کو آپ کو ٹرک بول دیئے ٹھیک ہے تو یہاں ٹریک کا گزرنا منا ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہاں پر گلٹ ہے میں نے یہاں پر دبایا اس لئے یہاں پر ایک ہو گیا ہے اس طرح صحیح گلتی کہاں آپ کو نشان کا معلوم چل جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ میں آپ کو تھوڑا سا سوال جوابات میں آپ کو بتا دوں یہاں پر سوال ہے یہاں پر جواب لکھا ہوا ہے یہ جتنے بھی ہے آپ کو یہاں پر سوال جواب پڑھ لینا ایک مددہ پورا اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا لینا اور آپ کو یہی سوال جواب کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا اس میں سے جیسے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ آندھی جگہ میں کوئی گاڑیا نہیں ہے یہاں جو بچنے کی راہ نکلنا چاہیے اس طرح روٹ کے درمیان سیدھی لائن کا مطلب ہے یہاں کہا رہا ہے کہ آور ٹنگ سے بچے ٹھیک ہے آور ٹیکنگ سے بچے آپ کی گاڑی اور سامنے والی گاڑی کے درمیان محفوظ فاصلہ کتما ہونا چاہیے یہاں کہ وہ رفتار جس سے آپ گاڑی چلاتے ہیں اس طرح یہاں سوال جواب سمجھ لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے آدھ پوائنٹوکے کیجئے گا اب نشان یا منشان نباؤ کی زیادہ ڈرائیونگ چوبیس پوائنٹ آنی اس میں وہ پوائنٹ ہے جیسے کہ آپ کا ہر کوئی پوائنٹ سے کتنا پوائنٹ ہو جائے گا آپ کے پاس لیسنس مینے لیسنس رد ہو جائے گا آپ گارے نہیں چلا سکتے ہیں لالبتی کو ابور کرنا کتنا پوائنٹ ہونا چاہیے بارہ پوائنٹ ہونا چاہیے ٹرہی کی مخالف سمیت میں گاری چلانا کتنا پوائنٹ بارہ پوائنٹ یہ پوائنٹ سب یاد کر لیجئے گا یہ سارا پوائنٹ ٹھیک ہے یہ جوڑی جو بڑا ہے یعنی کہ چار چھے آٹھ یعنی سنگل کوئی پوائنٹ نہیں ہوگا سارے پوائنٹ ہے ٹھیک ہے دو یہ سب پوائنٹ ہے یہ جان لیجئے گا اور یہاں پر ٹریفک کے اشارہ مطلب یہاں تو آپ لوگ ساتھ سمجھتے ہوں گے اسے کو اتنا زیادہ نہیں ہے اشارہ تب لوگ سمجھ رہے ہوں گے لیکن آپ یہاں پر معلومات سمجھ لیجئے گا تھوڑا سا کہ اگر آپ کوئی بھی سوال یہ ہے یا آپ کی باقی لوگوں کے سوالات اور جوابات فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمارا فیس بک گروپ ضرور کو دباز ہے یہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے لیسن کا طریقہ یہاں پر کر لیجئے گا مرحلہ مرحلہ یہ سب ہے تو میرے امید سے یہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے یہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے لیے یہ تھوڑا سا زیادہ ہے اور یہ دو چیز ہے ٹھیک ہے اور یہ پوائنٹ اور یہ ٹریفک کے اشارہ یہ بھی آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے لیکن یہ ایک دو تین یہ تین چیز آپ کے لیے خاص ضروری ہے دیکھ لینا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے اس ویڈیو کا مطلب یہ ہے تو اس اپلیکشن بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے پورا فل کے کس طرح آپ کو کون کون سا تینوں چیز کو آپ کو ضرور پڑھنا ہے آپ کو دماغ بیٹھانا ہے انساءاللہ آپ پاس ہو جائے گا دوسرا اپلیکشن بارے میں نے آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے لیے آپ اگر آپ تک سسکرائب نہیں کیے ہیں تو بلکل سسکرائب کر لیجئے اور جو ہنٹی کا وائکن ہے اس کو بھی آل پر کلک کر لیجئے گا جیسے میں نیکسٹ ویڈیو لاؤں گا انساءاللہ آپ کو ترنت ملے گا ٹھیک ہے آگے ویڈیو ملیں گے انساءاللہ اسلام سلام علیکم خدا حافظ